بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ ایسے اڈیاز دیکھے آئے ایسے ضبط دس اڈیاز جو آپ کے پیسے کی بھی بجت کریں گے اور آپ کے وقت کی بھی تو ایسے ہی اڈیاز اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ نے اس طرح کی دیکھنی ہے تو آپ اس میں فرمائش کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی تو چلے ہم انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ اس طرح کا ٹوٹا ہوا کپ لیا ہے میں نے اس طرح کے کپ ٹوٹ جاتے ہیں تو انہیں ہم نہیں پھینکے ان سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں تو گلو لگایا ہے اور اس طرح کا پولیسٹر کا پیس پڑا ہوا تھا میرے پاس فرم کا تو وہ میں نے اس طرح سے لگا دیا ہے آپ اس کی جگہ کوئی کپڑا ہو کوئی بھی گھر میں آپ کے وہ لگا سکتے ہیں نیٹ کا پیس لگا سکتے ہیں یہ چھوٹے موٹے پیس جو گھر میں پڑیتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس طرح سے گلو لگا کے میں اس کو جو ہے اس طرح سے سیٹ کر دوں گی اوپر سے جہاں سے ایک کپ ٹوٹا ہوا تھا اس طرح کے کپ ٹوٹ جاتے ہیں ہم پھینک دیتے ہیں تو آپ کو میں جو ہے اس سے بہت ہی جو ہے زبدست سے آئیڈیاز بتاؤں گی تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ہم نے فارم لگا دیا ہے آپ یہ اس طرح کی رسی لیے ہم نے تو یہ ہم اس طرح سے لگا دیں گے تو یہ تو رسی جو ہے بہت آسانی جو ہے ہمیں مارکیٹ سے مل جاتی ہے اور بہت سستی بھی پڑتی ہے تو اس طرح سے گلو لگاتی جاؤں گی میں اور اس طرح سے میں اس کو لگاتی جاؤں گی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گلو لگاؤں گی اور لگاتی جاؤں گی اس کو تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہ لگا دیا اب آگے بھی اسی طرح سے میں لگاؤں گی کوئی بھی بیکار چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں انہیں نہیں پھینکنا چاہیے ان سے کچھ نہ کچھ بنا لینا چاہیے تو آپ جو ہے ویسے ڈیکوریشن جو ہے باہر سے خریدتے ہیں تو بہت ہی مہنگی پڑتی ہے تو اس طرح سے ہم گھر میں جو ہے ٹوٹے ہوئے کوئی بھی چیز ہو تو اس سے بہت ہی جو خوبصورت سے جو ہے ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہیں اب یہ بوری کا پیس لیا ہے میں نے تو یہ چھوٹا سا میں نے کٹنگ کر کے اس طرح سے لگا دیا ہے اب اسے بھی گلو کے ساتھ میں پکا کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طرح سے یہاں پہ اچھے طریقے سے پکا کر دیا ہے اب دوبارہ سے میں رسی لگاؤں گی اوپر تو اسی طرح سے یہ ساری میں رسی کو لگا دوں گی اوپر تو یہ دیکھیں جی ہمارا کتنا پیارا جو ہے یہ ڈیکوریشن پیس بن رہا ہے دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت لگتے ہیں اور بنانے بھی بہت ہی آسان ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کپ سے بہت خوبصورت سا جو ہے ڈیکوریشن پیس بن گیا اب اس طرح کا جو ہے فوم کا پیس لیا ہے میں نے اور اس طرح سے اس کو کٹنگ کر کے اس کی پتھیاں بنا لی ہیں تو یہ دیکھیں جی گلو لگا کے اس کو میں نے اس طرح سے ڈیزائن دے دیا ہے اب گلو لگا کے اس کو میں کپ کے اوپر اس طرح سے چپکا دوں گی دونوں طرف سے دونوں طرف سے میں اس طرح سے گلو لگا کے اس کو میں اوپر لگا دوں گی تو یہ دیکھیں جی اب میں نے جو ہے مارکر لیا ہے اب اس کو ڈیزائن ہم کریں گے اس طرح سے مارکر سے بڑے والا جو مارکر آتا ہے اس سے ہم ڈیزائن کریں گے اب یہ کپ کے اوپر والے سے میں جہاں پہ ہم نے فوم لگایا تھا وہاں پہ بھی ہم اس طرح سے ڈیزائن بنا دیں گے ڈوٹس لگا دیں گے سارے تو یہ دیکھیں جی میں پورے کپ پہ اس طرح سے ڈوٹس لگا دوں گی تاکہ یہ اور ہی مزید خوبصورت لگے تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیارا سا جو ہے ڈیکوریشن پیس تیار ہو گیا اب اس میں ہم پین رکھ سکتے ہیں اس میں چمچ وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ اسے جو ہے بچوں کی پینسلے وغیرہ رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ والیا جو ہے آئیڈیا میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اب اگلہ آئیڈیا جو ہے میرا بوتل کے حساب سے ہے تو اس طرح کی دو بوتلیں دیئے ان کو اس طرح سے بیچ میں پلین والا حصہ میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے تو دونوں بوتلوں کو اسی طرح سے میں کٹ کر دوں گی پلین والا حصہ نکال لوں گی تو یہ دیکھیں یہ دونوں بوتلوں کا حصہ میں نے پلین والا نکال لیا ہے میں دونوں سائٹ سے اس کو اس طرح سے بوتل کی جو ہے کناریوں کو کٹ کر دوں گی اب دو پیس بنا لی ہیں میں نے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے ہم دبا کے برابر رکھ کے دونوں کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اب اس طرح سے میں اوپر جو ہے سیزر سے اس طرح سے دباؤں گی تاکہ کناریاں اچھی طریقے سے بن جائیں اب اسی حساب سے میں نے دوسری طرح سے بھی فولڈ کر لوں گی میں ان کو اور ان کو دبا کے جو ہے اس طرح سے میں کناریوں کو فولڈ کروں گی تاکہ یہ ہمارا اس طرح کا جو ہے چکور پیس بن جائے یہ دیکھیں جی ان کو ہم نے اس طرح سے دونوں کو بوکس جو ہے بنا لیا ہے دو بوکس بنا لی ہیں تو ان کو ہم نے بوکس کی شیپ دے دی ان کو ہم نے بوکس کی شیپ دے دی ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیارا سا بوکس بن گیا ہے تو یہ کتنا پیارا لگ رہے دیکھیں تو اس میں آپ گھڑی بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم گھڑی رکھیں گے اور دوسرا جو بوکس ہے اس کی اوپر اس طرح سے ہم سیٹ کر دیں گے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری گھڑی پیک ہو گئی ہے آپ اگر کسی کو گفت دینا چاہیں تو اس میں رکھ کے آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے یہ اس میں چوڑیاں بھی رکھ دیں اس میں آپ جولری رکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اوپر ریبن چھوٹے والا باریک والا لگا کے تو آپ ان کو پیک کر کے تو کسی کو گفت دینا ہو تو تب بھی دے سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ والا آئیڈیا میرا آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوگا تو یہ دیکھیں جی گھڑی بھی میں نے پیک کر دیے اور چھوڑیاں بھی میں نے پیک کر دیے اب اگلہ آئیڈیا جو ہے میرا اس طرح سے ہے کہ یہ اس طرح دودھ جو ہے ہمارا پھٹ گیا تھا تو یہ ہم نے گرم کیا ہے تو یہ پھٹ گیا ہے دودھ تو اب جو ہے اس کے حساب سے میں آپ کو جو ہے اس کا آئیڈیا بتاؤں گی تو دودھ کو میں نے وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اسی طرح سے اس کا پورا جو ہے پانی ہے خوشک کر دیں گے ہم تو یہ دیکھیں جی پانی کو خوشک کر دیا ہے میں نے تو اب اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے چینی جو ہے ہم نے اس میں دو کھانے کے چمچ چینی ڈال دیئے تو اب اس کو ہم پکائیں گے تھوڑی دیر اور چینی ڈال کے دیں اب تھوڑا سا کیوڑا ایسس میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو علاچی پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھا جی دودھ میں سے ابھی جو مکھن ہوتا ہے تو وہ بھی نکلا ہے تو یہ ہماری مزدار سی برفی بن گئی ہے ہم نے دیکھا یہ دودھ پھٹ گیا تھا تو اس سے مزدار برفی بنائی ہے تو آپ کبھی اگر اسے کوئی دودھ خراب ہو جائے ویسے تو دودھ کو ہمیں خیال کرنا چاہیے خراب نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر خراب ہو جائے تو آپ دودھ کو پھینکے مت تو اس طرح سے مزدار سی برفی بنائیں تو اب اسے ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری برفی تھنڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پیسے بھی کوئی چیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں جو ہے ان کا یوز کر لینا چاہیے کوئی بھی چیز خراب ہو تو ہم رزق کو ضائع نہ کریں تو اس کو اس طرح سے یوز کریں تو یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی مزدار کی برفی بنی ہوئی تھی تو آپ انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ کا دودھ پھٹ جائے تو اس طرح سے بنائیں آئے ہو کہ یہ والا ایڈیا میرا آپ کو بہت ہی پساند آیا ہوگا اور آپ کے لئے یہ بہت ہی یوزفول ہوگا تو اگلا ایڈیا میرا اس طرح کے بیگ کے حساب سے ہے اس طرح کے بیگ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ایسے ہی پھٹ جاتے ہیں ہم انہیں پھینک دیتے ہیں تو ان کو بھی میں آپ آج آپ کو جو ہے بہت ہی اچھا اس کا ایڈیا بتاؤں گی اس طرح کا اوپر والا ایسا تھوڑا سا میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے اور اسے کٹ کر دوں گی سیزر سے تو اس کو بھی ہم یوز کریں گے اب جو ہے اس طرح سے ہم فولڈ کر کے تو اس طرح سے کناری لگائیں گے پھر اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کریں گے تو یہ دیکھیں جی اب یہ نشان ہم نے لگا لیا ہے اب اسی حساب سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے یہ بہت ہی آسانی سے فولڈ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ چاروں طرف سے میں نے اسی طرح سے اس کو فولڈ کر دیا ہے اس کو فولڈ کر کے اس کو میں اچھے طریقے سے سیٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے فولڈ کر کے سیٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی اسے اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا ہے میں نے تو یہ کتنا پیارا ہمارا بوکس بن گیا یہ بھی اب جو ہینڈل ہم نے اتا رہے تھے ان کو ہم اس کے سائز کا اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی ان کو میں اس طرح سے نشان لگا دوں گی دونوں سائٹ سے اب اسے میں سیزر سے کٹ کروں گی دونوں سائٹ سے اس طرح کے بیگ ہوتے ہیں آپ ان کو پھینکے مت ان سے بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں اور آپ کی جو ہے چیزیں جو ہے آپ ٹاول وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس میں تو آپ کے جو ہے علماری میں ان کو رکھ دیں تو آسانی سے آپ چیزیں اس میں سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب انہیں جو ہے میں گلو لگاؤں گی اور ہینڈل کو دونوں سائٹ پہ اس طرح سے لگا دوں گی تو اس طرح سے ہمارے ہینڈل بھی اس سائٹ سے مضبوط لگ جائیں گے تو یہ دونوں طرف سے میں نے اسی طرح سے ہی لگا دی یہ ہینڈل تو یہ دیکھیں جی یہ پیارا سب بوکس ہمارا بن گیا ہے اس کو میں پکا کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی ہینڈل بھی اس کے مضبوط ہو گئے اب اس میں میں نے ٹاول رکھیں تو آپ اس میں جو ہے کچن کے حساب سے چیزیں رکھ سکتے ہیں آلو رکھ سکتے ہیں پیاز رکھ سکتے ہیں مختلف چیزیں رکھ سکتے ہیں پلیٹس رکھ سکتے ہیں علماری میں آپ اس میں ہر چیز چھوٹی بوٹی جو علماری میں بکری رہتی ہے ٹاول وغیرہ تو اس طرح سے آپ رکھیں اور یہ آپ کی علماری بھی ایرگنائز رہے گی اور یہ مطلب ہے اچھا سا ایرگنائزر آپ کا بن گیا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ والا بھی آئیڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آئے ہوگا اگر آپ کو میرے آئیڈیاز پسند آتے ہیں تو میرے جو ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے اللہ حافظ